ہیلو فرینڈز مووی کے شروعات ہمارے اس کہانی کے ہیرو فینگ کے ساتھ ہوتی ہے جسے کہ اس نے ڈرگ دے دیا تھا اور اسی ہوتل میں جیا اپنے بلینڈر کے لیے آئی ہوئی تھی جو کہ یہ ہمارے اس کہانی کے ہیروین ہے جیا کا بلینڈر اس کی کافی بے ذاتی کر رہا ہوتا ہے اور جیا سوچتی ہے کہ میں بس اپنے ڈیٹ کی فورس کرنے پر یہاں پر آئی ہوں اور پھر جیا اسے ریجیک کر کے آن سے جانے لگتی ہے اور وہ فینگ سے ٹکرا جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم پلیز میری ہیلپ کر دو اور اسے لے کر ہوتل روم میں جا رہا ہوتا ہے تبھی جیا کا بلینڈر ان دونوں کی فوٹوز لے لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں اسے بتاؤں گا فینگ روم میں آنے کے بعد اپنا شرٹ وغیرہ اتار دیتا ہے اور جیا اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ تو بہت ہی ہینسوم ہے اور وہ سوچے لگتی ہے کہ کہیں یہ کوئی کلپ ویٹر تو نہیں اور وہ یہاں سے جائی رہی ہوتی ہے تبھی فینگ اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ اسے کس کرنے لگتا ہے اور دونوں نائٹ سپین کر لیتے ہیں پھر نیکس مورننگ جیا اٹھتے یہ کافی زیادہ شوق ہوتی ہے کہ آخر میں اس کلپ ویٹر کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں اور اب تو مجھے اس کی پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی پھر جیا جلی سے اپنا پرس چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے پاس تو صرف دس ہی روپے وہ اسے ہی گلاس کے نیچے رکھ دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں بچارے کو کتنے کم پیس دے رہی ہوں پھر جیا کے جانے کے بعد جب فینگ کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے اسس اسسٹین کو وہ پیسے دے کر آرڈر دیتا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں پتا کرو جو یہاں پر میرے ساتھ تھی اور یہاں جیا جیسی اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کے دیاروں سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میری بیزت ہی کر دی آخر ایسے کیسے تم بلائنڈیٹ سے بھاگ گئی تمہیں پتا بھی ہے کہ گو فیملی نے مجھے کتنے سارے پیسے دیئے تھے تم سے شادی کرنے کے لیے اور تم نے مجھے ایمبرس کر دیا تب ہی جیا کی سٹیپ مادر اور اس کی سٹیپ سسٹر اس کی ڈیٹ کو جلدی سے بتانے لگتی ہے کہ ایک تو جیا بلائنڈیٹ چھوڑ کے چلی گی اور ساتھ ہی ساتھ کسی کلپ ویٹر کے ساتھ نیٹ سپین کر لی اور جیا کی سٹیپ سسٹر لینڈیٹ کو وہ فوٹوز بھی دکھا دیتی ہے پھر جیا کے ڈیٹ بہت ہی گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں اپنی کمپنی کے پریسیڈنٹ کی پوزیشن سے ہٹا رہا ہوں اور اب سے تمہاری سسٹر لین کمپنی کی پریسیڈنٹ رہے گی اور تمہیں کل ہی لو فیملی میں شادی کرنا ہوگا تو جیا اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ میں آپ کی بات بلکل نہیں مانوں گی تب بلینیٹ سے کہنے لگتی ہے کہ جیا دیکھو یہ کتنا اچھا آفر ہے تمہیں پتا بھی ہے لو فیملی کتنی زیادہ امیر ہے اور پھر جیا کے ڈیٹ اسے کہنے لگتے ہیں کہ تم مانو یا نہ مانو شادی تو تمہیں کرنے ہی پڑے گی جیا بھی کہتی ہے کہ میں نہیں کروں گی اور وہ یہ بول کے یہاں سے جلدی سے بھاگ جاتی ہے اور جیا کے ڈیٹ اس کے پیچھے اپنے گارس لگا دیتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے اور یہاں ہم فینک کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اسسٹن کے ساتھ جیا کے گھر کے باہر بہت جاتا ہے اسسٹن بتاتا ہے کہ بوس آپ نے مجھے جس لڑکی کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے کہا تھا وہ یہی پر ہی کہیں رہتی ہے کہیں تو میں کسی کو بھیجوں اسے ڈھونے کے لیے فینک اسے کہتا ہے کہ رہنے دو تب ہی اتنے میں جیا یہاں پر گارسے بچ کر بھاگت جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز مجھے تھوڑا دیر چھپنے دے دو پر فینک تو بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے کہ آخر تم ہو کون پر پھر جیسی دونے ایک دوسری کو دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں اور پھر فینک اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ کل میں نے تمہاری جان بچائی تھی سوچے اگر میں نہ ہوتی نا تو تمہیں کوئی رچ لڑکی فس آ چکی ہوتی پھر فینک اپنی اور جیا کی کس کو یاد کر کے سمائل کرتا ہے اور اسے فیل سیک اس کرنے جا رہا ہوتا ہے تو جیا اسے رکر کہتی ہے کہ تم بھولو مت کہ میں نے تمہاری جان بچائی تھی تو فینک کہتا ہے کہ تم نے بھی تم میرے ساتھ نائٹ سپین کی اور مجھے صرف دس روپے ہی دی تو جیا بھی سوچتی ہے کہ لگتا ہے یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے اور ویسے بھی دس روپے تو سچ میں بہت ہی کم ہے کہ اتنا ہینڈ سم ہے تو اس کے لئے ون میلین تو بنتا ہی تھا پھر جیا فینک کی کلوز جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ ایک کام کرتے ہیں تو مجھ سے شادی کر لو اور میں تمہاری ساری ریکویسٹ پوری کروں گی تو فینک پوچھتا ہے کہ آخر تم مجھے کیا دینے کا سوچ رہی ہو تو جیا کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو میں تمہیں 50,000 دوں گی تو فینک پوچھتا ہے کہ تمہیں مجھے دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ مجھے پیسوں کی کمی ہے پھر جیا اسے کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک میلین دوں گی اتنا تو کافی ہوگا نا اور فینک تو اس میں بھی خوش نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو جیا سوچتی ہے کہ میرے پاس تو اس کے علا اور کوئی پیسے ہی نہیں ہے اور پھر جیہا جلدی سے فینگ کو ایک میلین ٹرانسفر کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چلو اب ترنت ہی ہم کوٹ چلتے ہیں میریچ سرٹیفیکٹ لینے فینگ تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور پھر دونوں کوٹ سے اپنا سرٹیفیکٹ لے کر باہر نکلتے ہیں جیہا فینگ کا نام پر کہ بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے تو فینگ اسے کہتا ہے کہ کیا تم سچ میں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو جیہا کہتی ہے کہ افکورس اور اب تو میں نے پیسے بھی دے چکی ہوں تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور کیونکہ اب دیکھو میریچ سرٹیفیکٹ مل چکا ہے تو میں تمہیں سچ بتا دیتی ہوں کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی کیونکہ بس مجھے اپنے ڈیٹ کی فورس کی ہوئی میریچ سے بچنا تھا اس لیے یعنی کہ ہم دونوں صرف کانٹریکٹ میریج میں ہیں اور یہ رہا ہمارا ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ ختم ہوتے ہی ہم دونوں ایک دوسری سے ڈیوارس لے لیں گے اور پھر وہ اسے کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے دے رہی ہوتی ہے تو فینک بھی سوچتا ہے کہ اچھی بات ہے پیسے بھی مجھے اپنی انگیجمنٹ سے بچنا تھا اور پھر وہ ترنتی اس کانٹریکٹ پر سائن کر کے اسے دے دیتا ہے اور جیہا خوش ہو کرے سے کہتی ہے کہ اب کیونکہ آج ہماری میریچ کا فضل ہے تو آج کا ڈینر میری طرف سے پھر یہ دونوں ڈینر کرنے جاتے ہیں تو فینک اسے بتاتا ہے کہ میں وہیں پر ہی کام کرتا ہوں تو جیہا سوچتی ہے کہ مجھے ایک دم صحیح لگا تھا یہ تو سچ میں ایک کلپ ویٹر ہے پھر جیہا اسے گھر کی چابی دیتے ہو بتانے لگتی ہے کہ یہ میری مام نے مجھے دی تھی اور ویسے تو یہ گھر بہت ہی چھوڑا ہے لیکن ہم دونوں کے لئے کافی ہوگا تم اگر این نہ کرو تو تم آج ہی میری گھر میں شیفٹ ہو سکتے ہو اسے تمہیں تھوڑا سٹریس کم ہوگا اور تم چاہو تو اپنی جاب بھی چینج کر سکتے ہو تب یہاں پر جیہا کے سٹیپ سسٹر لین اس کے ایکس بوئی فرنڈ کے ساتھ آئی ہوتی ہے جیہا ان دونوں کو دیکھ کر یاد کرنے لگتی ہے کہ دونوں نے کیسے اسے چیٹ کیے تھے اور وہ یہاں پر آ کر جیہا کی بیزتی کرنے لگتی ہے کہ اس نے پھر کسی اور لڑکے کو ڈھونڈ لی وہ فینک کو بھی بتانے لگتی ہے کہ ویسے تم دیکھنے میں اچھ ہو لیکن اتنا سمجھ جاؤ کہ ہی لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے اور فرلین جیہا کو بتانے لگتی ہے کہ ویسے تو زاؤ تمہارا ایکس بوئی فرنڈ تھا لیکن کل اس کی اور میری انگیجمنٹ ہونے والی ہے اور اب یہ میرا فیانسی ہے تو تم دونوں کی انگیجمنٹ میں ضرور آنا فرلین اور زاؤ کے یہاں سے جانے کے بعد فینک بھی غصے میں اٹھ کر چلا جاتا ہے تو جیہا سوچتی ہے کہ شاید یہ بھی غصہ ہو گیا اور پھر فینک باہر آ کر اپنے اسسٹین کو آرڈر دیتا ہے کہ تم میرے لئے ارینجمنٹ کرواؤ میں اپنی وائف کے ساتھ پرائیویٹ لی ویائپ ایڈینر کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی میں لین اور زاؤ کو اس ریسٹرنٹ سے باہر نکلواؤ ان دونوں کو یہاں پر غصنے کا موقع ہی نہیں ملنا چاہیے پھر اسسٹین اپنے کام پر لگ جاتا ہے اور یہاں پر جیہا دیکھتی ہے کہ سبھی پبلیک بھیڑ لگا کے کسی کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے جیہا جلدی سے جا کر ان لوگ اسے پوچھتی ہے کہ یہاں پر کوئی سپرسٹار آنے والا ہے تو سبھی اسے بتاتے ہیں کہ یہاں پر مسٹر سین آنے والا ہے جو کہ اس پورے سیٹی کا باس ہے اور وہ بہت ہی مسٹریریس ہے آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا تب ہیتنے میں فینک یہاں پر اپنے اسسٹین کے ساتھ آتا ہے اور جیہا تو پوری شوق دو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا یہی مسٹر سین ہے پھر فینک جلدی سے اپنے اسسٹین کو آتاتا ہے کہ میری ایڈنٹیٹی ریویل نہیں ہونی چاہیے پھر اسسٹین چل لاتے ہوئے باہر اشارہ کرنے لگ جاتا ہے کہ مسٹر سین باہر گئے ہیں پھر سبھی پبلیکوں سے دیکھنے کے لئے باہر چلے جاتے ہیں اور فینک جیہا سے کہتا ہے کہ آخر تم باہر کیا آگئی چلو ہم ڈینر کرتے ہیں تو جیہا اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم ہی وہ مسٹر سین ہو جسے سب کوئی دیکھنے کے لئے جا رہا تھا تو فینک کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں آخر ایسا ہو کیسے سکتا ہے تو جیہا کہتی ہے کہ یعنی پھر تو ہمیں باہر جانے پڑے گا نہیں تو یہاں سے ہمیں دھکی مار کے نکالا جائے گا تو فینک اسے بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں مسٹر سین کا بہت ہی اچھا فرینڈ ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لینو اور زا کو تو سٹاف یہاں سے دھکی مار کے باہر نکال دیتا ہے اور دونوں یہ دیکھ کر بہت ہی گصہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیہا اور فینک کو تو یہاں سے لے نکالا گیا ایک سیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینک اپنی کمپنی میں ہوتا ہے اور اسسسٹنٹ اسے اس بارے میں بتاتا ہے کہ جیہا کی اس نے پوری انفرمیشن پتا کر لیا اور وہ کوئی غلط انسان نہیں ہے بس اس کے سٹیپ مادر اور سٹیپ سسٹر کھراب ہے کل اس کی سٹیپ سسٹر کی انگیشمنٹ پارٹی ہونے والی ہے جس میں جیہا جائے گی تو فینک کہتا ہے کہ پھر تم انتظام کرو میں بھی وہاں پہ جاؤں گا اور میری وائف کو کوئی بھی ہٹ نہیں کرنا چاہیے تمہیں ایسا ارینجمنٹ کرنا ہوگا پھر نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ لین اور زا کی انگیشمنٹ پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور لین سبھی ایمپلائز کو اس بارے میں بتاتی ہے کہ ہماری کمپنی کی پریسیڈنٹ کو چینج کیا جا رہا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک ریزن دینے والی ہوں اور وہ سبھی کو جیہا اور فینک کی فوٹوز دکھا رہی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ میری سسٹر کی اس حرکتوں کی وجہ سے میں آپ کمپنی کو ہینڈل کرنے والی ہوں سبھی جیہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ اسی کہتی ہے کہ تم نے تو سبھی کو بڑی والی نیوز دکھائی نہیں اور پھر سکرین پہ زاؤ اور لین کی ویڈیو چلنے لگتی ہے یہ دیکھ کر لین پوری شوق رہ جاتی ہے اور اس کی مام جیہا کو چلانے لگتی ہے کہ آخر تم میری بیٹی کا فیک ویڈیو یہاں پر کیوں چلا رہی ہو لین بھی سبھی کو بتانے لگتی ہے کہ ہاں یہ ویڈیو فیک ہے تو جیہا اسے سلاپ مار کے کہتی ہے کہ ایک تو تم نے میرے بوئیس فرنٹ کے ساتھ مل کے مجھے چیٹ کیا ہے اور یہاں پر آ کر میری بیزتی کرنی کوش کر رہی تھی پھر لین اپنے ڈیڈ کو دکھانے کی لیکٹنگ کرنے لگتی ہے اور پھر جیہا کے ڈیڈ اسے سلاپ مار کے اسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں ابھی جیہا کے سٹیپ مام اس کے ڈیڈ کو آئیڈیا دیتی ہے کہ جیہا کی وجہ سے ہماری کتنی زیادہ بیزتی ہو رہی ہے اور اس کی تو جلد ہی لو فیملی میں شادی بھی ہو جائے گی تو کیوں نہ اسے ہم اپنی فیملی سے نکال دے تاکہ ہماری بیزتی ہونے سے بچ جائے اور پھر جیہا کے ڈیڈ آنانس کر دیتے ہیں کہ اب سے جیہا میری بیٹی نہیں ہے اور وہ گارٹ کو جیہا کو یہاں سے لے جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں پر تبیتے میں یہاں پر اس فینگ کینٹری ہوتی ہے جو کہ یہاں پر مسٹر سین بن کے آیا ہوتا ہے سب ہی اس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ وہ بہت ہی مسٹریس رہتا ہے اور آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا اور آخر وہ اس انگیجمنٹ پارٹی میں کیسے آ گیا اور پھر فینگ تو یہاں پر آتے کے ساتھ ہی جیہا کے سامنے آ جاتا ہے اور جیہا کے ڈیڈ فینگ سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ کا ہماری پارٹی میں ویلکم ہے اور ویسے یہ میری اب بیٹی نہیں ہے اور میں نے اسے اپنی فیملی سے نکال دیا ہوں آپ اس کے فکر مت کرو اور پھر جیہا کے ڈیڈ گارڈز کو کہہ کر اور اسے ہاں سے لے جانے کیلئے کہہ رہے ہوتے ہیں تب ہی فینگ اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے پھر جلدی سے لین یہاں پر فینگ کا ہاتھ پکڑ کے اسے کہنے لگتی ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈرنک کرتی ہوں پھر فینگ تو اسے دور کر دیتا ہے اور جیہا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہوگی اور یہ سن کر تو سب ہی شوق ہو جاتے ہیں اور باتیں کہنے لگتے ہیں کہ میسٹر سینگ تو آج تک کوئی لڑکیوں میں انٹرسٹڈ نہیں رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جیہا کو لائک کرنے لگ گیا اور لین کو جیہا سے بہت زیادہ جیلیسی ہو رہی ہوتی اور جیہا فینگ کو دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ پرسن مجھے اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا ہے اور پھر وہ اسے اپنے ہاتھ دے دیتی ہے اور دونوں ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر ڈانس کرنے کے بعد بھی فینگ جیہا کو چھوڑی نہیں رہا ہوتا ہے تو جیہا اس کے پیر پہ اپنے سینڈل مارتی ہے جیہا کے ڈیٹ اسے چلانے لگتے ہیں کہ میسٹر سینگ ہمارے اتنے امپورنٹ گیسٹ ہیں آخر تم انہیں ایسے ٹریٹ کیسے کر سکتی ہو اور پھر لین بھی یہاں پر آ کر جیہا کی برائی کرنے لگتی ہے تو فینگ اسے سلاپ مار کے اسے چھپ کرتا ہے اور پھر فینگ جیہا کے ڈیٹ کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ مجھے جیہا کافی زیادہ پسند آ گئی ہے اس لئے میں سوچ لیا ہوں کہ میں جیہا کے ساتھی شادی کروں گا تو بات آ آخر تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو تب ہی جیہا کی سٹیپ موم جلدی سے اس کے ڈیٹ کو آئیڈیا دینے لگتی ہے کہ یہ مارے پاس اچھا موقع ہے اگر یہ مسٹر سینگ جیہا میں اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے تو ہمیں اس سے کافی زیادہ پیسن اٹھ سکتے پھر جیہا کے ڈیٹ تو ترنتی مان جاتے ہیں پھر جیہا ترنتی کہہ دیتی ہے کہ نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گی تو فینگ جیہا سے پوچھتا ہے کہ آخر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو تو جیہا اپنا مارے سٹیپیکٹ نکال کے دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے تو جیہا کے ڈیٹ اسے چلانے لگتے ہیں تبلین یہاں پر آ کر جیہا کا مارے سٹیپیکٹ لے لیتی ہے اور اس کا مزاق اڑھانے لگتی ہے کہ کیا تم نے سچ میں کسی بھی ایسی لڑکے گرہون کے اس سے شادی کر لی اور اگر میں نے صحیح گیس کی ہوں تو یہ وہی کلپ ویٹر ہوگا جس کے ساتھ تم نے نیٹ سپنگ کی دی پھر یہ سب کر کے تو تم نے خود کی بیزتی کرا لی ہو اور اس وجہ سے تم نے مستر سینگ کو بھی غصت دلا دی ہے اب یہاں پر فینگ کو غصے میں دیکھ کر جیہا اسے کہتی ہے کہ آپ لیز مجھ سے غصہ مت ہو آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے ہو کیونکہ میری شادی سچ میں ہو جی کی ہے پر یہاں پر لین پھر بھی جیہا کے بارے میں کچھ بھی کہے جاری ہوتی ہے فینگ اسے پھر اسے سلاپ لگاتا ہے تو لین تو شاک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کہیں آپ نے غلط پرسن کو تو نہیں ہٹ کر دیا پر فینگ تو کچھ کہتا ہی نہیں اور اپنے گارٹس کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے آفیر آسسٹنٹ جیہا کو ایک ٹوکن دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میری باس کی طرف سے تمہارے لیے اب سے تم ہمارے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ گیسٹ ہو جیہا تو اس ٹوکن کو نہیں لے رہی ہوتی ہے پر آسسٹنٹ اسے زبردستی پکڑا کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جیہا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اپنے ویسے بھی مجھ سے اپنا رشتہ تو توڑی چکے ہو تو اب سے میں کیا کر رہی ہو کیا نہیں اس میں آپ اپنے دخل اندازی نہیں کر سکتے تو جیہا کی سٹیپ مام اسے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگ رہے کہ مسٹر سین ابھی تمہیں پروٹیک کر رہے تو ہم لوگ ڈریں گے تم سے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا دیکھنا مسٹر سین تم سے کھیلنے کے بعد جلدی تمہیں فیک دے گا اور تم بھولو مت کہ تمہاری مام کبھی بھی مر سکتی ہے اور ہاسپیڈر میں اپنا ٹریٹمنٹ لے رہی ہے اور اس کا پیسہ ہم ہی بھر رہے تو جیہا بھی کہتی ہے کہ اگر تم نے میری مام کو ہاتھ لگایا نا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تب ہی لین جلدی سے اپنی مام کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جیہا میری سسٹر ہے آخر اسے ہمیں اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہیے مام اور پھر لین اپنی مام کے ساتھ پلان بناتی ہے اور وہ جیہا کے ڈرنک میں ایک ڈرگ ملا دیتی ہے اور جیہا سے کہتی ہے کہ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کی میں اس کے لئے تم سے سوری کہنا چاہتی ہوں اور وہ اسے ڈرنک آفر کرتی ہے اور جیہا تو ترنتی اس ڈرنک کو پلیتی ہے تو لین بہت ہی خوش جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ تو بہت ہی بدھو ہے اور پھر لین انانس کرتی ہے کہ میری بہن اور میری بیچ میں بس ملسن سٹرننگ ہو گئی تھی تو آپ لوگ اس پہ دھیان مت دو اور پارٹی انجوائی کرو اور پھر جیہا کو نشہ چلنے لگتا ہے اور لین سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب تو میں اس کے ریپیٹیشن خراب کر کے رہوں گی اور پھر جیہا ترنتی واشروم پہنچتی ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسے کسی نے ڈرگ دے دیا ہے اور تبیت میں ایک بند آئی سے بے ہوش کر کے اسے آن سے لے کے جاتا ہے اور یہاں پر لین اور اس کی موم بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ سب کچھ ان کے پلان کے حساب سے چل رہا ہے اور پھر لین اس بندے کو کال کر کے کہتی ہے کہ اگر تم اپنا کام اچھے سے کرو گے تو میں تمہیں اچھے پیسے دوں گی اور یہاں پر جیہا اس بندے کو کال کرتے ہوئے سن لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میری باتیں سنو گے تو میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گی پھر وہ نئی مانتا اور کہتا ہے کہ آخر میں تمہاری جیسی بیوٹی کو چھوڑ کیسے سکتا ہوں تو جیہا کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں پہلے میری ہاتھ کھولنے پڑیں گے نا تو وہ مان جاتا ہے اور جیہا کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب لین یہاں پر جیہا کو دیکھنے آتی ہے تو جیہا جلدی سے اس کے اوپر بے ہوشی والی سپری مار دیتی ہے اور دوسری طرح ہم فین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے یہ نیوز مل جاتی ہے کہ جیہا یہاں پر خطرے میں ہے تو وہ ترانت ہی جیہا کو بچانے کے لیے نکلتا ہے اور پھر پلان کے حساب سے لین کی معام یہاں پر پارٹی میں ایکٹنگ کرنے لگتی ہے کہ مجھے یہاں پر جیہا نہیں نظر آ رہی ہے آخر وہ کہاں پر گئی ہے اور پھر لین کی معام سبی کو لے کر جیہا کو ڈھوننے جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اب ان کا پلان کامیاب ہونے والا ہے پر جیسی وہ یہاں پر لین کو دیکھتی ہے تو کافی زیادہ شاک جاتی ہے اور پھر رضاو بھی لین کو ایک سلاپ لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج ہماری انگیجمنٹ تھی آخر تم مجھے ایسے کیسے دھوکہ دے سکتی ہو اور وہ گزے میں کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا ایسا بول کر وہ چلا جاتا ہے لین کی مم تو پریشان ہونے لگتی ہے اور لین یہاں پر اس بندے کو سلاپ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر تم نے یہ کیا کیا اور پھر سبھی لوگ یہاں پر لین کی فوٹوز دے رہے ہوتی ہیں اور وہ پریشان ہونے لگتی ہے کہ آخر جیہا کہاں پر ہے اور آخر اس کے جگے میں یہاں پر کیسے فس گئی تب یہاں پر جیہا فینگ کے ساتھ انٹری مارتی ہے اور وہ لین سے کہتی ہے کہ یعنی تمہاری کہنے کا کیا مطلب ہے کہ کیا اس جگے پر تمہاری جگے مجھے ہونا چاہیے تھا تو لین اسے پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں کچھ بھی کیوں نہیں ہوا اور تم ٹھیک کیسے ہو تو جیہا اسے سب کچھ بتانے لگتی ہے کہ اسے پہلی شک ہو چھکا تھا کہ اس نے اسے ڈرگ دیو گی تو جیہا نے واش روم میں جا کر ساری وائن کی الٹری کر دی تھی اور جب اس بندے نے جیہا کی ہاتھ کی رسی کھول دیا تھا تب ہی یہاں پر ٹائم پر فینگ پہنچ گیا تھا اور پھر وہ اس بندے کو مار کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور جیہا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو اور پھر اسے یہاں سے لے کے جانے لگتا ہے تو جیہا کہتی ہے کہ کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے سے یوز کرتے مجھے لگتا ہے کہ لین یہاں پر آنے والی ہوگی پھر فینگ اور جیہا مل کے لین کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور لین اور اس بندے کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں اور جیہا بہت ہی خوش ہو جاتی ہے پھر اسی کے ساتھ ہی فلیش میں کیا پر ختم ہوتا ہے اور لین جیہا کو گسے میں مارنے جاتی ہے پر تب ہی سامنے فینگ آ جاتا ہے اور اسے چھوٹ لگ جاتی ہے اور پھر لین نے جو کی تھی اس کے لئے تو اسے جیل ہو جاتی ہے اور فینگ کا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد جیہا اسے گھر لیا دی ہے اور اس کی بینڈیں چینج کرنے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے لئے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے تو فینگ اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں کتنا ٹھیک ہو چکا ہوں تمہیں اتنا روگ گی رہی ہو تو جیہا کہتی ہے کہ یہاں میں تمہارے لئے اتنی زیادہ پریشان ہوں اور تمہیں ہسی آ رہی ہے تو فینگ اسے سمجھاتا ہے کہ آرہی یہ چھوٹی سے چھوٹ میری لئے کچھ بھی نہیں ہے تو جیہا اسے کہتی ہے کہ میری مام جب سے کوما میں چلی گئی ہے ان کے جانے کے بعد آج تک مجھے کبھی اتنا اچھا ٹریٹ کسی نے نہیں کیا اور تم وہ پہلے بندے ہو جو مجھے اتنا اچھا ٹریٹ کرتے ہو تو فینگ کہتا ہے کہ آخر تم میری وائف ہو میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا تو جیہا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اب سے میں تمہیں سپورٹ کروں گے اور تمہیں کام کرنے کی ضرورتی ہے اور پھر فینگ جیہا کو کس کرنے جا رہا ہوتا ہے پر تب ہی جیہا اسے پینچ کر لیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آخر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو میں ابھی ایک پیشنٹ ہوں تو جیہا اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کس نے کہا تو میرے اوپر ہسنے کیلئے پھر یہ دونوں مستی کرنے لگ جاتے ہیں پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں فینگ کو جو کہ جیہا کی ڈیزائنس وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا آگے کا کیا پلان ہے تو جیہا اسے پتاتی ہے کہ میں اپنے لئے ایک جوب دھون رہی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ مجھے کہیں جوب ملے گی بھی ہے نہیں تو فینگ پوچھتا ہے کہ کیا تم تینچنگ گروپ کمپنی میں کام کرنا چاہتی ہو تو جیہا کہتی ہے کہ میں تو کرنا چاہوں گی لیکن کیا وہ لوگ مجھے وہاں پہ کام پہ رکھیں گے فینگ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ڈیزائنس بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں وہاں پر ضرور کام ملے گا اور ویسے وہ لوگ زیادہ لکھی ہوں گے جو انہیں تم جیسے ڈیزائنر ملے گی تو جیہا کہتی ہے کہ آخر اتنا فکرہ بند کرو آخر تمہیں ان سب کی کیا نالج ہے اور پھر جیہا اسے جلدی سے میڈسین پلا کر یہاں سے چھلی جاتی ہے اور پھر فینگ اپنے اسٹرین کو کال کر کے اسے کہہ دیتا ہے کہ جیہا کو کمپنی میں جاب مل جانے چاہیے پھر نیکس ہیم میں ہم زاؤ کو دیکھتے ہیں جو کی لین کو جیل سے چھوڑا دیتا ہے اور وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ پلیس تم مجھے ماف کر دو تو زاؤ اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے نہیں تو تم تو ابھی جیل میں سڑ رہی ہوتی اور پھر زاؤ یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر لین کو جیہا کے اوپر کافی گصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی فرینڈ شو سے ملنے جاتی ہے اور اسے جیہا کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہیں ہی میری ہیلپ کرنی ہوگی پھر نیکس ہیم میں دیتے ہیں کہ فینگ نے کھانا بنایا ہوتا ہے اور وہ جیہا کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہوتا ہے اور جیہا اس کے کھانے کی تعریف کر رہی ہوتی ہے تب ہی اتنے میں جیہا کو تیانشن گروپ کمپنی سے انٹرویو انویٹیشن کا میسے جاتا ہے جیہا بہت ہی زیادہ خوش جاتی ہے اور فینگ کو حق کر کے کہتی ہے کہ تم تو میرے لکی سٹار ہو پہلے تو مجھے بلکل بھی امیدیں نہیں تھی کہ مجھے کبھی اتنے بڑے کمپنی میں ایک کام کرنے کا آفر بھی مل سکتا ہے تو فینگ کیا تھا ہے کہ ابھی تو تمہیں بس انٹرویو کا آفر آیا اور تم اتنی خوش ہو رہی ہو تو جیہا کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کمپنی کتنی زیادہ فیمس ہے اور پھر وہ فینگ سے کہتی ہے کہ چلو اب میں جاتی ہو اپنی تیاری کرنے کے لیے اور پھر نیکس دے جیہا فینگ کی کمپنی پہنچ جاتی ہے انٹرویو دینے کے لیے اور یہاں پر جو انٹرویوئر ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں لینگ کے فرینگ شو ہوتی ہے اور یہ جیہا کا نام سنتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے لینگ اتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور پھر وہ سوچ لیتی ہے کہ اب میں اس سے اپنی فرینگ کا بدلہ لیتی ہوں اور پھر شو جیہا کی بے ذاتی کرتے ہوئے اس کی ڈیزائنز بھی فیک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اتنے بڑے کمپنی میں کام کرنے لائک ہو ہی نہیں تو جیہا بھی اس سے کہتی ہے کہ مجھے بھی ایسے کمپنی میں کام نہیں کرنا جہاں پر میری کوئی عزت نہیں اور میری ڈیزائنز کی بھی اور پھر جیہا اپسٹ ہو کر باہر آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جیہا اسے ترنتی کال لگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوں اور وہ پوچھتی ہے کہ تم کہاں پر ہو تو فینگ کہتا ہے کہ اپنے سائیڈ میں دیکھو پھر جیہا فینگ کو دیکھ کر جلدی سے اسے آکے حق کر لیتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ اچھی ہو جب بھی میں کوئی پرابلم میں ہوتی ہوں یا پھر بہت ہی اپسٹ ہوتی ہوں تم دیکھو ہمیشہ میری نظروں کے سامنے آ جاتے ہو اور پھر جیہا اچانک سے یہ سوچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ویسے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تم تو کلب میں کام کرتے ہو نا اور پھر جیہا بہت ہی جیلس ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا تو تمہاری بہت ساری کسٹمرز جو کی رچ وومنیں وہ یہی کمپنی کی ہوگی تو فینگ اسی کہتا ہے کہ اچھا تو تم جیلس ہو رہی ہو ایکچول میں جو میرا کلب ہے نا وہ تیانچنگ گروپ کمپنی کا ہی ہے اور اسی وجہ سے میں آج اپنے باس کے ساتھ یہاں پر میٹنگ کے لیے آئے تھا تو جیہا پوچھتی ہے کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو تو فینگ کہتا ہے کہ آخر میں اپنے وائف کو جھوٹ کیوں کہوں گا پھر جیہا کہتا ہے کہ اچھا چلو تم جاؤ اپنے میٹنگ کے لیے اور میں جا رہی ہوں اپنی فرنڈ می سے ملنے کے لیے ایسا بول کر جیہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر فینگ کو گصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس انٹرویور کے حمد بھی کیسی ہوئی جیہاں کو ریجیک کرنی کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسیسٹنٹ شو کو چلا رہا ہوتا ہے کہ آخر اس نے جیہا کو کیوں نہیں ہائر کیا جبکہ اس نے پہلے سی بتا کے گیا تھا کہ جیہا کو ہائر کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ باس کا آرڈر ہے شو تو کافی بہانے بنا لے رکھتی ہے کہ جیہا اس کمپنی میں کام کرنے لائق تھی ہی نہیں اس لئے میں نے اسے ریجیک کی تو اسیسٹنٹ سے چلا کے کہتا ہے کہ لیکن یہ باس کا آرڈر تھا اور اب باس ہی تمہیں دیکھیں گے پھر شو سوشل لگ جاتی ہے کہ آخر جیہا کا ہمارے باس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے جو وہ اسے ہماری کمپنی میں ہائر کرنا چاہتے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیہا کی فرینڈ میو سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں ابھی ابراد سے واپس نہیں آتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ تمہاری تو شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ جیہا سے پوچھنے لگتی ہے کہ چلا مجھے جلدی سے بتاؤ کہ آخر تمہارا ہزبینڈ کون ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے اس کے پاس گھر ہے کے نہیں کار ہے کے نہیں جیہا کہتی ہے کہ اس اب بعد میں تمہیں پتہ لگی جائے گا ابھی تمہیں دیکھنے رہے میں کتنی زیادہ پریشان ہوں پتہ نہیں میں نے اس انٹرڈوئر کا ایسا کیا بھی گھاڑی تھی جب وہ میری فال تمہیں بیزتی کر رہی تھی تو می کہتی ہے کہ تم اتنا پریشان مت ہو تو اتنی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے کہ تجھے کوئی اور کمپنی ضرور مل جائے گی تو جیہا اس کی بات سن کے خوش ہوتی ہو کہتی ہے کہ تم میری سب سے اچھی فرینڈ ہو تب ہی اتنے میں فینگ یہاں پر پہنچ جاتا ہے جیہا کو گھر لے جانے کیلئے اور میرے سے پوچھتی ہے کہ اچھا تو تم ہی جیہا کے ہزبینڈ ہو فینگ اور پھر وہ فینگ سے بہت سارے سوال کرنے لگتی ہے کہ آخر وہ کیا کام کرتا ہے کتنے پیسے کماتا ہے اور اس کے پاس گھر رہے کی نہیں یہ سارے سوال سن کر جیہا جلدی سے اس کا مو بند کرتی ہے اور فینگ کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے تو فینگ اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے مجھے اپنی فرینڈ کو ہیلو ہائی کرنے کیوں نہیں دی تو جیہا پتاتی ہے کہ اس سے گوسیپنگ کرنے کی عادت ہے اور اگر اسے پتہ لگ جاتا نا کہ تمہیں کلپ بیٹر ہو تو تمہاری ایڈنٹیٹی چھپ نہیں پاتی تو فینگ کہتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت نہیں تھی تو جیہا اسے چھپ کر آتی ہے اور تب ہی اتنے میں اسے میسے جاتا ہے کہ اسے تیانچنگ گروپ کمپنی میں کام مل چکا ہے پھر فینگ اسے کہتا ہے کہ آج تمہیں جاب مل گئی ہے تو اس خوشی میں کیوں نہ تمہاری لیے ایک کار کھریدے اور وہ اسے ایک کار کی شاپ میں لے آتا ہے جیہا سے کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی پر فینگ نہیں مانتا ہے اور تب اسٹاف یہاں پر آ کر جلدی سے فینگ کا ویلکم کرنے لگتے ہیں تو جیہا اسے پوچھتی ہے کہ آخر یہ لوگ تمہیں اتنی ریسپیکٹ کیوں دے رہے فینگ کہتا ہے کہ آخر ہم کسٹرمر ہیں نا تو اتنی ریسپیکٹ تو یہ لوگ دیں گے اور فینگ ان لوگوں کو اشارہ کر کے سمجھا دیتا ہے اب یہاں پر سٹاف جو بھی ایک کار کار پرائز بتاتے ہیں تو جیہا کو وہ کافی مہنگا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ فینگ کو منع کرتی ہے کہ ہم یہ کار نہیں لیں گے اور وہ فینگ کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں ایسی کار لینی چاہیے جو سستی بھی اور اچھی بھی تو فینگ کہتا ہے کہ میری وائف تم ہو تو میں تمہاری بات سنوں گا پھر جیہا سٹاف سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر کی سب سے سستی والی کار چاہیے جو ایک لاکھ میں آ جائے تو یہ سن کے سٹاف شوق ہوتے ہیں اور پھر جیہا ایک لاکھ والی کار کھرید لیتی ہے اور وہ لوگ بھی سوچے پڑ جاتے ہیں کہ آج تک مسٹر فینگ نے اتنی سستی کار کبھی نہیں کھریدے پھر اس کے بعد جیہا اور فینگ کار کھرید کے آنے سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی اتنے میں جیہا کو اس کی فرینڈ کا کال آتا ہے اور وہ اس سے بتاتی ہے کہ تم جلدی سے یہاں ہسپیٹل پہنچو تمہاری سٹیپ مدر یہاں پر تمہاری مام کو مارنے کے لیے پہنچ چکی ہے یہ سن کے جیہا شوق ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اب بھی وہاں پر آ رہی ہوں دوسری طرف جیہا کی فرینڈ می اس کی سٹیپ مام کو روک رہی ہوتی ہے کہ وہ جیہا کی مام کو کچھ نہ کرے پر تب ہی سٹیپ مام می کو گارڈ سے پکڑوا دیتی ہے اور پھر جیہا کی مام کا اور پھر جیہا کی مام کو اکسیزن ماسک ہی اٹھانے والی ہوتی ہے پر تب ہی ٹائم پہ جیہا یہاں پر پہنچ کر اپنی سٹیپ مام کو ایک سٹیپ لگاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ کی حمد بھی کیسے بھی میری مام کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش بھی کرنے کی تو لینک کہتی ہے کہ جیہا میں نے لازٹ ٹائم تم سے اپنا بدلہ نہیں لی تھی اور اب میں تم سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گی تو جیہا بھی اسے کہتی ہے کہ لازٹ ٹائم میں نے تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنا اڑھو گی تو جیہا کی سٹیپ مام کہتی ہے کہ تمہاری مام کی وجہ سے ہمارے گھر کا پیسہ جا رہا ہے اور پھر یہاں پھر جیہا کے ریئر بھی پہنچ جاتی ہے تو جیہا ان سے کہتی ہے کہ ضرور ان سب میں آپ کا ہاتھ ہوگا نا آپ ہی نہیں نے آرڈر دیا ہوگا کہ وہ میری مام کا آکسیزن ماسک کھٹا کے انہیں مار دے تو جیہا کے ڈیڈ اسے گستے میں چھلا کر کہتی ہے کہ کیا تم اتنی جلدی بھول گئی کہ میں تمہارا ڈیڈ ہوں تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے ڈیڈ ہونا ڈیزر بھی نہیں کرتے تو پھر جیہا کے ڈیڈ کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم نہیں چاہتی ہونا کہ تمہاری مام کو کچھ ہو تو تم واپس سے ہماری فیملی کا حصہ بن جاؤ تو امی کہتی ہے کہ آخر آپ کا کیا مطلب ہے پہلے آپ نے خود ہی جیہا کو اپنے گھر سے نکالا تھا اور اب واپس آنے کی بات کر رہے ہیں پھر جیہا بھی کہتی ہے کہ میں آپ کو میری مام کو کچھ اور پہنچانے نہیں دوں گی تو جیہا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپشن نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں تمہاری مام کو ہمیشہ ٹریٹمنٹ ہی کرواتا رہا ہوں لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری مام کو کچھ نہ ہو تو تم میری بات سن لو چپ چپ سے لو فیملی میں شادی کر لو جو کہ بہت ہی زیادہ امیر ہے اور اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور تمہیں بھی اور دوسرا آپشن یہ ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی مام کے سارے شیرز میرے نام پہ کر دو پھر تمہیں یہ سب کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب تو دونوں آپشن میں سے جو بھی چھنو تمہاری مام کی جان ضرور بچائے گی تو جیا اپنی ڈیٹ سے کہتی ہے کہ میں آپ کی بات بلکل بھی نہیں سننے والی ہوں اس لیے یہاں پر ریکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سٹیپ مام کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اپنی مام کا ٹریٹمنٹ فیس خود ہی بھرو تو جیا بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں اب سے آپ لوگ کو میری مام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ٹریٹمنٹ کا فیس میں خود ہی بھروں گی پھر جیا کے ڈیٹ تو گسے میں آسے چلے جاتے ہیں پر اس کی سٹیپ مام اور سٹیپ سسٹر لینڈ یہاں سے نہیں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی ہمیں ہمارا حساب چاہیے اتنی سالوں سے تمہاری مام کے ٹریٹمنٹ کے اوپر ہمارا 50 میلین لگا ہے اور ساتھی ساتھ تمہیں پالنے اور پڑھانے لکھانے میں بھی ہمارا 50 میلین گیا ہے اور یہ سارا پیسہ جب تک تم واپس نہیں کر دیتی تب تک حساب پورا نہیں ہوگا تو جیا کہتی ہے کہ آپ بھول کیسے سکتی ہے کہ میری وجہ سے ایک کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور ہم نے کئی سارے میلینز کمائے ہیں پر تب ہی لینڈ کہتی ہے کہ کمپنی میں میں بھی کام کرتی ہوں اور اس میں میرا بھی حصہ ہے پھر سٹیپ مام کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتی ہوں تمہیں صرف ستر میلینز واپس کرنے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ میں اس پورے ستر میلین کو انسٹالمنٹ میں دوں گی آپ لوگ جب تک میرا یہ کارڈ رکھو یہ میرا فرسٹ انسٹالمنٹ ہے اور باقی دو باری میں آپ کو میں باقی پورے پیسے دے دوں گی پھر جیا کے سٹیپ مام اور لین اس کے ساتھ دیل کر کے ایسے چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میں جیا کو اپنے پیسے دے رہی ہوتی ہے تو جیا سے کہتی ہے کہ میں تمہارے پیسے ایکسپ نہیں کر سکتی تب اتنے میں جیا کو کول آتا ہی اسے یاد آتا ہے کہ آج اس کے کمپنی کا فس ڈے تھا اور وہ لیٹ ہو چکی ہے اور پھر اس کے بعد جیا ترنتی کمپنی پہنچتی ہے اور سبی سے سوری کہتی ہے کہ وہ لیٹ ہو گئی تو شوری سے چلانے لگتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اس کمپنی کی بوس ہو جتنا لیٹ آئی ہو اور پھر وہ اسے ایسے کافی ساری باتیں سناتی ہے اور میٹنگ میں بیٹنے میں نہیں دیتی اور سوزا کے طور پر اسے سبی کے لیے کافی لانے کے لیے کہتی ہے اور پھر جیا جب سبی کو یہاں پر کافی لانے کے دے رہی ہوتی ہے تو شور جان مجھ کے بیچ میں پیر کر کے اسے نیچے گرہ دیتی ہے اور اسی کا ہی مزاق اڑانے لگتی ہے کہ کیا تمہیں ٹھیک سے دیکھنا بھی نہیں آتا ہے جو تمہیں ساری کافی خراب کر دی اور پھر اسی کہتی ہے کہ جلدی سے اسے صاف کرو اور جاؤ اپنا کام کرو پھر جیا ان سارے کاچ کو اٹھا رہی ہوتی ہے تبھی اس کے انگلی میں چھوٹ بھی لگ جاتی ہے اور جیا بس یہ سارے چیزیں سہری ہوتی ہے اس کے بعد وہ جب باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ فینگ اسسٹنٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کے جیا شاک ہوتی ہے اور فینگ جلدی سے اپنے اسٹنٹ کو اشارہ کرتا ہے اور پھر دونوں ملکے ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے اور جیا کو کچھ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے اور فینگ تو جیا کو دکھانے کے لیے اسسٹنٹ کو اپنا بوس بنا رہا ہوتا ہے اور پھر فینگ جیسے جیا کے ہاتھ میں چھوٹ دیکھتا ہے تو اسے اس بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے پر جیا اسے سچ نہیں بتا دی اور وہ اسے اپنا کام کرنے جانے کے لیے کہتی ہے پھر اس کے بعد فینگ بہار آ جاتا ہے اور اسسٹنٹ سے پوچھتا ہے کہ بوس آخر آپ اپنی وائف کے سامنے کب تک ایکٹنگ کرتے رہیں گے اور اپنی اصلیت چھپاتے رہیں گے تو فینگ کہتا ہے کہ پہلے تو میں اسے اپنی ایڈنٹیٹی اس لئے چھپا رہا تھا کیونکہ میں پہلے کنفرم نہیں تھا کہ آخر وہ کیسے ٹائپ کیے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں اسے سارا سچ بتا دوں گا تو وہ ایکسیپ نہیں کر پائے گی تو اسسٹنٹ کہتا ہے کہ بوس مجھے پتا ہے آپ کے بہت سارے دشمنے نے تو آپ اپنی وائف کو بچانا چاہتے ہیں پھر آفیس کے بعد جیا اپنی فرینڈ می سے ملتی ہے اور اسے اپنی آفیس کے پرابلم کے بارے میں سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ میری جو سوپروائزر ہے وہ پتا نہیں مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے شاید میں نیو کمر ہوں اس لئے تو می سے سوجسٹ کرتی ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ خود کے سٹوڈیو کھول لے اور میں اس کے لئے تمہیں سپورٹ کروں گی اور پیسے لگاؤں گی پھر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیا اوور ٹائم ورک کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی فینگ بھی ہاں پر آ کر اسی دیکھنے لگتا ہے تو جیا اسے بتاتی ہے کہ آج میں آفیس میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اب میری سوپروائزر نے مجھے بہت سارا کام بھی دے دیا پھر فینگ اسے کہتا ہے کہ اب تم تھک گئی ہو تو کام کرنے کی ضرورت نہیں تو اب سو جاؤ اور اس کے بعد فینگ میٹنگ کا سیسی ٹی وی فوٹیج چیک کرتا ہے اور وہ سب دیکھ لیتا ہے کہ شو نے کیسے آج جیا کو پریشان کری تھی اور پھر فینگ اسے میں ترنت ہی اپنے اسٹینٹ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آخر تم کس طریقے سے کام کر رہے ہو پھر نیکس جیم دیکھتے ہیں کہ شو جیا کو ایک کانٹریکٹ سائن کروا کے لانے کیلئے کہہ رہی ہوتی ہے جو کہ کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے اور جیا بھی اس کی شرط مان لیتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے پھر اس کے بعد جیا پہنچ جاتی ہے بار میں جہاں پر دونوں کلائنٹ سے اسے کانٹریکٹ سائن کروانا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک اس کا ایکس بوئی فرنڈ زاؤ ہوتا ہے اور وہ جیا کو دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ آج میں تم سے اپنا بلدہ لے کروں گا اور یہاں پر اسسٹینٹ فینگ کو اس باریں بتا دیتا ہے کہ جیا کانٹریکٹ سائن کروانے کیلئے بار گئی ہوئی ہے تو فینگ جیا کی فکر کرتے ہوئے ترنتی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے جیا کو یہاں پر ڈرگ دیتی ہے اور یہ سبھی کو مار کے جیا کو یہاں سے بچا کے لے کے جاتا ہے اب جیا جو کی ڈرگ کی وجہ سے کافی نشے میں ہوتی ہے وہ کار میں بیٹھتے کے ساتھ ہی فینگ کو کس کرنے لگتی ہے اور اسسٹینٹ چھپ چھپ کر ان دونوں کو میرر میں دیکھ رہا ہوتا ہے فینگ اسے اشارہ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کو ڈسٹرپ نہ کرے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اپنی مسٹر سین والی آئیڈینٹیٹی سے ان دونوں کلائنٹ سے ملنے چاہتا ہے جو کہ جیا کو پریشان کر رہے تھے اور وہ ان دونوں کو اچھی سے سبق سکھاتا ہے اور وان کرتا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ جیا کو نہ پریشان کرے پھر نیکس مورننگ جیا کی نیند کھلتی ہے اور وہ فینگ کے ساتھ بریکفست کرتے ہوئے اسے اس بارے میں پوچھتی ہے کہ کل رات کیا میں نے ڈرنک ہونے کے بعد کچھ عجیب حرکت تو نیکی نا تو فینگ اسے کس کے بارے میں یاد کرنے لگتا ہے اور جیا کو بھی سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ میرا بریکفست ہو گیا اور جلدی سے بھاگنے لگتی ہے پر تب ہی گلاس نیچے گر جاتا ہے اور دونوں ہی گلاس کو اٹھانے جاتے ہیں اور پھر جیا جلدی سے فینگ کو کس کر کے یہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر اس کے بعد آفس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیا اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی شو یہاں پر آ کر اسے چلانے لگتی ہے اور وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر جو دو کانٹریکٹ میں نے تم سے سائن کروانے کے لیے بولی تھی وہ کیوں نہیں ہوا اور تم نے ضرور ہمارے کلائنٹ کو بھی گصہ دلا دی ہوگی جو اب وہ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کریں گے اس لئے کمپنی کی طرف سے میں ابھی تمہیں فائر کر رہی ہوں جیا سے کہتی ہے کہ میریز میں کوئی گلتی نہیں بلکہ گلتی تو ان لوگوں کی ہے اور پھر تب ہی دونوں کلائنٹ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ لوگ سبھی کے سامنے جیا سے معافی مانگنے لگتے ہیں اور یہ دیکھ کر سبھی شوق ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور شوین لوگوں سے کہنے لگتی ہے کہ آخر اس کی گلتی ہے تو آپ لوگ اسے کیوں معافی مانگ رہے ہیں تو یہ دونوں ایشیو کا چھل آتے ہیں اور جیا سے کہتے ہیں کہ پلیس تم ہمیں ماف کر دو اور بدلے میں سارے پیسے ایکسپٹ کر لو کیونکہ اگر تم ہمیں ماف نہیں کروگی تو مسٹر سین ہمیں چھوڑیں گے نہیں اور پھر فینگ کا اسٹینیا پر آ کر جیا سے بتاتا ہے کہ یہ نیکلس مسٹر سین کی طرف سے آپ کے لیے ہے جیا سے کہتی ہے کہ میں اتنا مہنگا گفت نہیں ایکسپٹ کر سکتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ کو لینے ہی پڑے گا پھر جیا سوچنا لگتی ہے کہ کل رات تو مجھے فینگ نے بچایا تھا نا پھرے سبی کے جانے کے بعد جیا شو سے کہتی ہے تم یہ شرط ہار گئی ہو میں نہیں شو کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ میں کیسے بھی کر کے اسے کمپنی سے نکلوا کے رہوں گی پھر اس کے بعد نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیا اپنی فرین می کے ساتھ مل کر اپنی سٹوڈیو کو اوپن کرتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لینک نے ان دونوں کلائنٹ میں سے ایک کو فساد چکی ہوتی ہے اور وہ اسے شاپنگ کرنے کے لیے یہی سٹوڈیو لاتی ہے اور لینکو جب پتا لگتا ہے کہ یہ جیا کے سٹوڈیو ہے تو وہ اس کے بیزتی کرنے لگتی ہے پھر جیسی ایک کلائنٹ جیا کو دیکھتا ہے تو وہ ترنتی اسے معاف ہی مانگتا ہے اور اسے کیسے کرتے ہوئے دیکھ کر لینک جیا کی برائی کر رہی ہوتی ہے تو یہ اسے مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس سے پنگا لے رہی ہو مسٹر سین مجھے چھوڑے گا نہیں پھر جیا بھی اسی فلو فلو میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں تمہیں مجھ سے پنگا نہیں لینا چاہیے اور وہ اس کلائنٹ کو بتا دیتی ہے کہ ویسے تمہیں اس لینک کے جہاسے میں مت فسو تمہیں پتا بھی ہے اس کا بہت سارے لڑکوں کے ساتھ افیر ہے اور یہ بس تمہیں بھی فسار یہ پیسو کے لیے اور پھر یہ کلائنٹ جیا کے سٹور میں سے کافی مہنگی مہنگی ڈریسز کھڑی لیتا ہے لیکن جیا کی وجہ سے مسٹر سین بھی خوش جائے اب ان لو کے یہاں سے جاتے ہی می جیا سے پوچھ لگتی ہے کہ کیا تم مسٹر سین کو جانتی ہو تو جیا کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے میں اسے اتنا اچھے سے نہیں جانتی ہو اور پھر فینگ یہاں پر مسٹر سین والی آئیڈنٹیٹی سے آ جاتا ہے اور جیا اسے دیکھتے اسے ٹھینکیو کہنے لگتی ہے کہ آپ نے دو بار میری ہیلپ کی ہے لیکن چاہے جو ہو جائے میں اس کی وجہ سے آپ سے ویڈنگ نہیں کر سکتی ہو تو فینگ کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ویسے بھی یہاں پر بس تمہاری سٹور سے کچھ خریدنے آئے ہوں تو مجھے اپنی سٹور کی سب سے بہتر انڈریس دکھا سکتی ہو پھر جیا ایک سپیشل دریس دکھاتی ہے جو کی فینگ کو بہت ہی پسند آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں یہ خریدنے والا ہوں اپنی وائف کے لیے جیا تو بہت ہی زیادہ خوش جاتی ہے سوچتی ہے کہ یعنی اب میں اس مسٹر سین سے بچوں کیوں اب یہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا اور پھر فینگ یہاں سے جانے لگتا ہے اور جیا جلدی سے اس کے اسٹرین کو وہ نیکلیس واپس کر دیتی ہے پھر ہمیں نیکس دے دکھاتے ہیں کہ جیا اپنے کمپنی کی میٹنگ میں ہوتی ہے اور یہاں پر شروع سبھی کو اس بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا فیشن شو ہونے والا ہے جس میں کمپنی کے ایمپلوئیز کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اور اگر کوئی کمپنی کا ایمپلوئی یہ فیشن شو جیتے گا تو اسے پروموشن ملنے والا ہے پھر میٹنگ ختم ہوتی ہی سب یہاں سے جانے لگتے ہیں اور شروع جیا کو روکتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں سے تمہیں فائر نہیں کر پائی تو کیا ہوا تم آگے تک خود بڑھ پاؤگی تو جیا اسے کہتی ہے کہ وہ تو آگے ہم خود ہی دیکھ لیں گے پھر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیا گھر آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ فینگ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اسے بتانے لگتی ہے کہ میں نے تمہیں ایک چیز نہیں بتائی ہوں میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ فیشن سٹوڈیو کھولی ہوں تو اس وجہ سے میں کام میں کافی بھیزی رہوں گی اور گھر لیٹ آیا کروں گی تو فینگ کہتا ہے کہ ٹھیکے میں تمہارا ویٹ کروں گا پھر جیا اسے بتانے لگتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میرے سٹور کا فرسٹ بیچ کس نے کھریدا مسٹر سینڈ نے اور وہ مجھ بھی کافی زیادہ انٹرسٹیڈ بھی ہے تو فینگ کہتا ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے کیا تم بھی اس میں انٹرسٹیڈ ہو تو جیا ہی سنن کے خوش جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیلس ہو رہے ہو نا تو فینگ کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں آخر میں کیا جیلس ہوں گا جیا سوچتی ہے کہ شاید فینگ کو کافی برا لگ گیا ہے پھر وہ اسے بتانے لگتی ہے کہ میں مسٹر سینڈ میں بلکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہوں چاہے وہ میری کتنے بھی ہیلپ کر لے پھر یہ سننے کے بعد تو فینگ خوش جاتا ہے تو جیا کہتی ہے کہ یعنی تم سچ میں جیلس ہو رہے تھے تو فینگ کہتا ہے کہ پھر بتاؤ تم بدلے میں کیا کرنا چاہو گی اور ایسا بلکل بھی وہ اسے کس کرنے جائی رہا ہوتا ہے کہ تبھی جیا کو کول آنے لگتا ہے اور اس کی کلیگ اسے بتاتی ہے کہ جو ڈریس اس نے ڈیزائن کری تھی وہ کسی نے خراب کر دیا ہے پھر جیا ترنتی اپنے ایک کمپنی پہنچتی ہے اور اپنی ڈیزائن کی ہوئی ڈریس کی یہ حالت دیکھ کر وہ پوچھتی ہے کہ آخر یہ کس نے کیا اب یہ سب کام تو شو کا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر ایکٹنگ کرنے لگتی ہے کہ آخر ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ یہ کس نے کیا پھر جیا شو کو چلانے لگتی ہے کہ آخر تمہیں ساکتے کر سکتی ہو تو شو کہتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے اس لئے تم مجھ پہ الزام نہیں لگا سکتی پھر اس کے بعد جیا کافی زیادہ افسر ہوتی ہے کہ اب اس کا ڈیزائن کیا ہوا ڈریس خراب ہو گیا تو وہ فیشن شو میں پارٹیسپیٹ کیسے کرے گی فین کہتا ہے کہ کیوں نہ تم اپنی ڈریس کو واپس سے ٹھیک کریں کوش کرو تو جیا کہتی ہے کہ لیکن کل ہی ریجسٹریشن کرنا ہے اور اتنی جلدی نہیں تیار ہو پائے گا تو فین کو یاد آتا ہے کہ جیا نے جو اسے ڈریس دکھائی تھی وہ کافی زیادہ اچھا تھا پھر وہ اسے یاد دلانے لگتا ہے کہ جو تم نے خود کا سٹوڈیو کھولی ہو اس میں تم نے خود کی ڈیزائن کیوئی ڈریس رکھی ہو نا تو کیوں نہ تم وہاں کی خود کی ایک ڈریس چن لو جو کہ بہت ہی اچھی ہو تو فین کی باتیں سن کے جیا کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ وہ سپیشل والی ڈریس وہ یوز کر سکتی ہے لیکن پھر جیا یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہے کہ آخر وہ ریجسٹریشن کیسے کرائے گی تو فین کہتا ہے کہ اس بات کی تم فکر مت کرو میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مسٹر سین کا میں بہت ہی اچھا فرینڈ ہوں تو میں تمہارا یہ کام کروا دوں گا پھر جیا بہت ہی ہیپی ہو جاتی ہے اور یہ دونوں مل کر اس ڈریس کو ریڈی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیا اپنا سو رہی ہوتی ہے اور فین اپنے اسٹرین کو کال کر کے پتا کرنے کے لئے کہتا ہے کہ آخر کمپنی کی امپلائی میں سے کس نے جیا کا ڈیزائن خراب کیا ہے پھر نیکس دیم دیکھتے ہیں کہ جیا اور سب بھی فیشن شو کی فرس ٹاؤن کے لئے پہنچتے ہیں اور یہاں پر شو اور لین کی اتنی فرینڈ شیپ دیکھ کر جیا سمجھ جاتی ہے کہ آخر شو اسے کیوں بدلہ لیتے ہیتی ہے اور تب ہی اتنے میں یہاں پر مسٹر سین کی انٹری ہوتی ہے سب تو اسے دیکھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں پر وہ تو یہاں پر جیا کے پاس آ کر اسے آج کی ایونٹ کی فیمل پارٹنر بنانے کے لئے پوچھ رہا ہوتا ہے تو جیا اسے اپنا ہاتھ دے دیتی ہے پھر اس کے بعد فیشن شو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور لین اور شو کی ڈریس تو سبی کو پسند آتی ہے پر جب لاسٹ میں جیا کی ڈریس سبی دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کی ڈریس سبی کو زیادہ ہی پسند آتی ہے پھر شو لین کو سمجھاتی ہے کہ کوئی بات نہیں ابھی لاسٹ راؤن بچا ہوا ہے پھر لاسٹ راؤن کے لئے یہ سبی کو اپنے اپنے ڈریس کو پہن کے موڈلنگ کرنا ہوتا ہے اور جیا جب اپنا ڈریس پہنے جاتی ہے تو شو اور لین مل کے کوئی پلان بناتے ہیں کہ وہ لوگ اس کا سینڈل ہی توڑ دیں گے اور پھر جیا بیچ میں گر جائے گی پر جیا ان لوگ کی ساری پلاننگ سن لیتی ہے اور ریکارڈ کر لیتی ہے اور پھر یہ لوگ سٹیچ پر اس کی گرنے کا بیٹ کر رہے ہوتے ہیں پر جیا تو اچھے اسے واک کر لیتی ہے تو پھر وہ دونوں اسے گرانے کے لئے دھکا دینے والی ہوتی ہے پر جیا جلدی سے سائٹ ہو جاتی ہے اور دونوں خود ہی نیچے گر جاتی ہے اور پھر ان لوگ سے رہانی جا رہا ہوتا ہے کہ اب تو جیا یہ کمپیٹیشن جیت جائے گی یہ دونوں مل کر جیا کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ان دونوں کی سینڈلز کو خراب کر دی تاکہ ان لوگ کا فیشن شو خراب ہو جائے ابھی جیا سبھی کے سامنے ان لوگ کی ریکارڈنگ سنا دیتی ہے کہ یہ ساری پلاننگ تو وہ لوگ خود کر رہے تھے اور اس کے اوپر جھوٹ الزام کھا رہے ہیں ابھی شو جلدی سے ریکارڈر ہی فیک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ فیک ہے تو جیا کہتی ہے کہ اچھا چلو یہ ریکارڈنگ فیک ہوگی لیکن جو تم نے میرے ڈیزائن کیوئے ڈرس چن رہی ہو وہ آج فیشن شو کے لیے تم نے جو ڈرس چنی ہو یہ میرا ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں تو تم مجھے بتاؤ کہ آخر اس ڈیزائن کے پیچھے کیا مقصد تھا شو تو کچھ بتائی نہیں پا رہی ہوتی ہے تو جیا سبھی کو بتاتی ہے کہ یہ ڈیزائن میں نے بنائی ہوں اس لئے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا سوچ کر بنائی تھی اور وہ سبھی کو بلو اوشن اور سکائی کے بارے میں ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے جسے سوچ کر اس نے یہ ڈریس کو ڈیزائن کری تھی پھر سبھی شو کے بارے بات کرنے لگتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ڈیزائنر ہو کے اس نے جیا کا ڈریس کاپی کری پھر یہ سب سنکر شو جیا سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ میں نے تمہاری ڈیزائن چُرائی لیکن آخر تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب کہنے والی تم بس ایک چھوٹی سے ہی معامل سے ایمپلائی ہو آخر تمہارا حق کیسے بن سکتا ہے اس فیشن شو کی کمپوٹیشن کو جیتنے کا تو جیا اسے کہتی ہے کہ وہ تو اب تم خود دیکھو گی اور پھر اسٹیج پہ آناؤنس ہوتا ہے کہ جیا اس فیشن شو کی وینر بن چکی ہے سبھی جیا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنی اچھے ڈیزائنر ہے اور تبھی ایک بہت ہی فیمس ڈیزائنر شو کی ایڈریس کو خریدنے کے لیے آفر کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ٹین ملین دوں گا تبھی فینک کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کم ہے جیا نے یہ اس ڈریس کو بنانے میں پوری رات محنت کی ہے اس لئے میرے حساب سے اس کا پرائز بن ملین ہونا چیئے جیا سوچ پڑ جاتی ہے کہ آخر میسٹر سین کو کیسے پتا کہ میں نے پوری رات جا کر اس ڈریس کے اوپر کام کری کہیں اس نے میرے گھر میں کیامرہ لگا کہ میرے اوپر نظر تو نہیں رکھا ہوا ہے اور پھر فینک دورندی اپنے اسٹرن کو کہہ کر جیا کو پورے ایک میلین ٹرانسفر کروا دیتا ہے یہ دیکھ کر پہلے تو وہ بہت ہی حیران رہ جاتی ہے اور فیٹ بات میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس سے اس کی موم کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا اور یہاں پر شو اور لین ساتھ میں ہوتے ہیں اور لین اسے کہتی ہے کہ آخر آپ میں ایسا کیا کر رہے تو شو کہتی ہے کہ سارا پلان تمہاری وجہ سے خراب ہوا ہے آخر تم نے اسے کیوں پرووک کری کہ اس نے سب کچھ بتا دی اور پھر یہ دونوں مل کر ایک نیا پلان بناتے ہیں اور پھر شو ایک پرسن کو کال کر کے اسے کچھ ڈیزائن چوری کرنے کے لئے کہتی ہے تاکہ وہ اس کا الزام جیا پہ لگا سکے اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کٹ کرنے کے لئے بول دیتی ہے اور یہاں ہم فینگ کو دیکھتے ہیں اس کا آسسٹنٹ اسے اس بارے میں آ کے بتا دیتا ہے کہ جو بندہ سی سی ٹی وی فوٹیج چھیل چھاڑ کرنے کی کوش کر رہا ہے اصل میں اس نے چھوڑی کیے ڈیزائن کی فینگ اسو آڈر دیتا ہے کہ تم جاؤ ایوڈنس جمع کرو تاکہ ہم پروف کر سکے پھر نیک سیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیا کمپنی میں ہوتی ہے اور اس کے سارے کلیگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور شو کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اتنے میں شو یہاں پر آ کر سبھی انپلائیز کو کوئی چیز کے بارے میں ڈار رہی ہوتی ہے اور پھر تب ہی یہاں پر ایک دوسری کمپنی کا بندہ آتا ہے اور وہ پتاتا ہے کہ آپ کی کمپنی میں سے کسی ڈیزائنر نے ہمارے کمپنی کے پروجیکس کو لیک کیا ہے تو اب آپ لوگوں کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آخر یہ کام کس نے کیا ہے تو شو پوچھتی ہے کہ آپ کس پروجیکس کی بات کر رہے ہیں پھر وہ کلائنٹ اس پروجیکس کا بارے میں سب کچھ پورا ڈیٹیل بتاتا ہے تو شو کہتی ہے کہ رکو میں ابھی آپ کو ایک ایکسپلینیشن دوں گی اور پھر شو جیا کو چلانے لگتی ہے کہ اس پروجیکس کو تو تم ہینڈل کر رہی تھی نا یعنی تم نے دوسری کمپنی کے پروجیکس کو چھرائے اور انہیں لیک کیا ہے تو جیا کہتی ہے کہ مجھ پہ جھوٹا عظام لگایا جا رہا ہے میں نے کوئی پروجیکس کو لیک نہیں کیا ہے تو شو اسی کہتی ہے کہ کیا تم اس بات کی گیرنٹی دے سکتی ہو کیونکہ اگر تم جھوٹی نکلی تو تمہاری وجہ سے ہماری کمپنی بھی برباد ہو سکتی ہے تو جیا کہتی ہے کہ میں پوری شور ہوں کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تو شو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور پھر وہ اپنے ایک ایمپلائی کو جیا کی سارے چیزیں چیک کرنے کے لئے کہتی ہے اور یہ تو شو کا ہی بندہ ہوتا ہے جس نے اس کے لئے چوری بھی کیا تھا اور وہ اس پروجیکس کی ڈیزائنز کو ڈھونڈ بھی لیتا ہے کیونکہ اسی نے یہاں پر رکھا تھا جیا تھی دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے اور شو کہتی ہے کہ یعنی چوری تم نے کی تھی اور ایکٹنگ کر رہی تھی کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر شو یہ کلائنٹ کو بتا دیتی ہے کہ ہاں یہ ہماری ایمپلائی کی گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اس نے سچ میں آپ کی ڈیزائنز چورائی ہے تو آپ خود ہی اس ایمپلائی سے ہینل کر لے کہ آپ اس سے کیا چھاتے اور پھر یہ جیا کا بتاتا ہے کہ جو تمہاری وجہ سے ہماری کمپنی کا لاؤس ہوا ہے اس وجہ سے تمہیں پورے ٹو بیلین بھرنے پڑیں گے تو جیا کہتی ہے کہ جب میں نے کوئی ڈیزائنٹ چورائی ہی نہیں تو آخر میں ایسا کیوں کروں گی اور پھر سبھی کلک جیا کے سائیڈ لینے لگتے ہیں تو شو ان لوگوں کو چھلا کر کہتی ہے کہ کیا تم لوگوں کو بھی جیا کے ساتھ کمپنی سے بھاہر جانا ہے پھر جیا شو سے کہتی ہے کہ جب میں نے کوئی گلتی کی ہی نہیں تو میں گلتی مانوں کیوں تو ایک لائن کہتا ہے کہ اگر تم پیسے نہیں بھر ہوگی تو ایک کام کرتے ہیں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا تب ہی اتنے میں فینگ یہاں پر اپنی انٹری مارتا ہے اور سب ہی ایمپلائیز بات کرنے رکھتے ہیں کہ لگتا ہے بہت ہی گسے میں ہیں اب تو ہم گئے پھر جیا جلدی سے فینگ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو یہ سب چیزیں تم نہیں حلل کر پاؤگے اور پھر سب ہی ایمپلائیز فینگ کو ہیلو بوس کہنے لگ جاتے ہیں یہ سن کر تو جیا بھی حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سب ہی فینگ کو بوس کہہ رہے ہیں تب ہی شو جلدی سے فینگ کے پاس جاتی ہے اور اسے اس بارے میں بتاتی ہے کہ جیا نے دوسرے کمپنی کے پروجیکٹ چُرائے ہیں اور یہاں پر ایکٹنگ کر رہی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کری لیکن میں نے تمہارے لئے اسے کمپنی سے فائر کر دی ہوں اب ہماری کمپنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا فینگ تو اس کی ایک بات نہیں سنتا اور اسے ادھکیل دیتا ہے اور وہ جیا سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تم اب مجھے پہچان نہیں پا رہی ہو سوری میں نے اتنے زیادہ ٹائم تک تم سے اتنا بڑا سیکرٹ چھپایا لیکن اب آنے والے فیوچر میں میں تمہیں کوئی بھی تکلیف فوچنے نہیں دوں گا تب ہی شو کہتی ہے کہ فینگ آخر تم یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر جیا نے چوری کی اور تم اسے اچھے سے بات کر رہے ہو فینگ اسے سلاپ مار کے چلاتا ہے تب ہی دوسری کمپنی کا بندہ پوچھ لگتا ہے کہ آخر یہاں یہ سب کیا چل رہا ہے پھر فینگ شو سے کہتا ہے کہ میں صرف جیا کو پروٹیک ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کا نام کلیر کرنے بھی یہاں پر آیا ہوں اور پھر فینگ کے کہنے پر اسسٹنٹ سبی کو فوٹیج دکھاتا ہے جس میں شو کے کہنے پر اور وہ ایمپلائی کیسے چوری کرنے گیا ہوا تھا اور اس فوٹیج میں یہ بھی دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے جیا کے چیزوں میں ان ڈیزائنز کو ڈال دیا اور پھر شو اسے پوچھتا ہے کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ آخر تمہیں یہ کام کرنے کے لئے کس نے اورا دیا پھر یہ ایمپلائی شو کا نام بتا دیتا ہے اور پھر شو فینگ سے معافی مانگنے لگتی ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی اور وہ انانانس کرتا ہے کہ میں شو کو کمپنی سے فائر کر رہا ہوں اور اب جیا اس کمپنی کی وائس پریسیڈنٹ ہے اور پھر فینگ جیا سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ تم خوش ہو جیا تو ابھی بھی بیلیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہے اور وہ فینگ سے کہتی ہے کہ کیا تم سچ میں میری ہسپن ہو ابھی شو فینگ سے پوچھ لگتی ہے کہ میں تمہاری بچپن کی فرینڈ ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی پر کیوں بیلیو کر رہوں تو فینگ سبی کے سامنے اس سے بتا دیتا ہے کہ کیوں کی یہ میری وائف ہے پھر شو گصہ ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور سبی ایمپلائیز جیا کے لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب تو وہ باس کی وائف بن گئی ہے پر جیا تو بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ فینگ سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے تھوڑا ٹائم دو کام ڈاؤن ہونے کے لیے ایسا بھول کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور فینگ بھی اس کے پیچھے آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کیا تو جیا کہتی ہے کہ تمہیں تو بہت ہی مزہ آیا ہوگا نا آخر تم جیسے رچ لوگوں کو لگتا کہا ہے کہ تم لوگ اپنی ایڈنٹیٹی چھپا کے اسی لڑکی کو بچا کر اس کے سامنے ہیرو بنوگے فینگ کہتا ہے کہ میں کوئی ایکٹیو نہیں کر رہا تھا میں تمہاری لیے سنسیر ہوں تو جیا ایسے کہتی ہے کہ ابھی مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے اور میں بس چاہتی ہوں کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہم دونوں الگ رہے ہیں ایسا بول کر جیا غصے میان سے چلی جاتی ہے تب ہی فینگ کو کال آتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ جیا کو مارنے کے لیے کوئی گنڈا اس کے پیچھے لگا ہے جس ان کے فینگ ڈر جاتا ہے اور ترنت ہی جیا کے گھر پہنچتا ہے جیا پہلے تو دروازہ ہی نہیں کھل رہی ہوتی ہے تو فینگ دروازہ توڑنی جاتا ہے اور تب ہیتنے میں جیا دروازہ کھول دیتی ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ہی گر جاتے ہیں اور پھر فینگ اسے کس کرنے لگتا ہے تو جیا جلی سے اسے دور کرتی ہے اور پھر وہ اسے اپنے گھر سے بھی باہر نکالنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر تم دروازہ توڑنے کیوں جا رہے تھے میں نے تو تمہیں چابہ دیو نا تو فینگ کہتا ہے کہ آرے ہاں میں بھول گیا تھا اور وہ جیا کو منانے لگتا ہے کہ پلیس تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر پر رکھ لو میں تمہاری سیفٹی کی بہت ہی فکر کر رہا ہوں پر جیا اس کی بات نہیں سنتی اور اسے گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کر لیتی ہے اور فینگ اس کے لئے کافی پریشان ہو رہا ہوتا ہے دروازہ کھولنے کیلئے کہتا ہے اور جیا نہیں سنتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گنڈا اس کی گھر کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے اور جیا اچانک سے اسے دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور اسے بچنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور فینگ کو جب جیا کی چلانی کی آواز آتی ہے تو جلدی سے اپنے پاکٹ میں اسے چابہ نکال کے دروازہ کھولتا ہے اور وہ جیا کو تو اس گنڈے سے بچا لیتا ہے پر اسے چھوٹا جاتی ہے اور پھر جیا جلدی سے فینگ کو لے کر ایک روم میں چھپ جاتی ہے اور فینگ اسے سب کچھ بتانے لگتا ہے کہ میں کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا میں سچ پہ تمہارے لئے بہت سنسر ہوں ایسا بول کر وہ بے ہوش جاتا ہے اور تب اتنے میں اسٹینیا پر آ کر جیا کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس گنڈے کو پکڑ لی اس کی بات فینگ ہاسپیٹل میں ہوتا ہے اور جیا اس کے لئے رو رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بس تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میں تمہیں ماف کر دوں گی تب ہی اچانک سے فینگ آکے کھول لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے سچ ہی ماف کر دی تو جیا کہتی ہے کہ اچھا یعنی تم ایکٹنگ کر رہے تھے پھر تو ابھی میں نے تمہیں ماف کر رہی نہیں ہو کیونکہ ابھی ہماری ویڈنگ نہیں ہوئی تو فینگ بہت زیادہ خوش جاتا ہے اور آسلسٹین ان دنوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اور جیا کی ویڈنگ سیریمنی ہو رہی ہوتی ہے عرضی کے ساتھ ہی ہمارے اس ڈراما کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ڈراما بہت زیادہ پسنے ہوگا تو ایسے ہی نیو اور انٹرسٹین ڈراما دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا